کو بے مکروف بناتا ہے کسی کو ایسیت پہنچاتا ہے اسے اپریل فول کہا جاتا ہے جیسے اور بہت ساری آج غلط رسمیں ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ویلنٹائن ڈے گزرا تھا تو یہ کفار کی فاسے کو فاجر لوگوں کی بلائی ہوئی جے رسمیں ہیں جو کسی مسلمان کو قرآن سے نہیں دیتے اب اپریل فول اس میں کیا ہے وہ افلاکن شرعان کسی بھی حوالے سے کامل کو بھول نہیں ہے اس میں جھوٹ ہے اس میں دھوکہ ہے نہ حق کسی کو تقلیف پہنچانا ہے اور یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں جھوٹ بھی گناہ کبیرہ کسی کو نہ حق بلا وجہ عذیت دینا یہ بھی گناہ کبیرہ کسی کو دھوکہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ اور پھر یہ بعض دفعہ تو ان کی وہ شدت اور بڑھ جاتی ہے کسی کے ساتھ آپ نے ایسا مذاق کر دیا اور ابھی یہ کم اپریل اور اس کے بعد دو تین اپریل کو آپ دیکھیں گے کئی واقعات رپورٹ ہوں گے کہ کسی نے مذاق دیا اس مذاق کے بدلے میں اگلا بندہ جان کی بازی ہار دیا کوئی ایسا مذاق کر دیا کہ وہ ایکسی ڈینٹلی فوت ہو گیا تو یہ ایک رسم پد ہے جس سے ہم نے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے اب دوڑ کے حوالے سے آپ سنتے رہے ہیں کہ جوڑ گناہ کبیرہ ہے بہت بڑی نہوست ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان سومایا ایہاکم والقاذبہ فائین القاذبہ یہدی لن فجور وائین الفجورہ یہدی لن نا لوگو جوڑ سے بچو جوڑ فسکو فجور گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا سبب بنتا ہے گناہ جہنم میں لے جاتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خاص کر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمانوں والا کردار اپنانا چاہیے اور اس پر میں پہلے کئی دفعہ یہاں بات کر چکا ہوں کہ یہاں ہم نے جو کردار پیش کیا ہے وہ قابل فخر کردار نہیں ہے ہم نے لوگوں کو اسلام کے قریب میں کیا بلکہ ہمارے کردار میں ہماری بہیور میں نان مسلم کمیونتی کو اسلام سے متنفر کیا ہے انہی میں سے ایک جھوٹی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَا يَكُونُ الْمُومِنُوا جَبَانًا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے قَالَنَعَامُ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے مومن ہو بزدل ہو ڈرپوک ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا نام ہاں ہو سکتا ہے مومن ہو لیکن مال سے محبت کرنے وعدہ ہو بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری عمد کی سب سے بڑی آزمیش مال کے ذریعے ہوگی مال سب سے بڑی آزمیش ہے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ قَذَابًا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے قال اللہ فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن ہمیشہ سچی بات کرتا ہے سچ پر قین رہتا ہے سچ کی تبلیغ کرتا ہے سچ کو پروموٹ کرتا ہے یہ مومن کا کردار ہے یہ مومن کا مزاج ہے اور قرآن پاک کا ایک جملہ ایک آیہ بڑی مشہور ہے لانت اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جھوٹوں پر اللہ سبحانہ وآلہ کی لانت ہے ہمیں ہر معاملے میں جھوٹ سے بچنا ہے لیکن بالخصوص فسٹ آف اپریل اپریل فول جسے کہتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ بہت بڑا دھوکہ اور مخلوق خدا کو اعزیت دینا اس رسمِ بد سے ہم نے بچنا ہے اور اس میں ایک اور خرابی میں نے تین خرابی دینایا جھوٹ ہے دھوکہ ہے اعزیت ہے ایک اور خرابی فاسق و فاضر لوگوں کی اور خاص کر کفار کی مشابہت ہے جن لوگوں نے یہ ایڈاک کیا ہے یہ رسمِ بد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا قیامت والے دن تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو بے شک جن کے طور طریقے تم اپناتے ہو جن کو پسند کرتے ہو اگر ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی آخرت بنانی ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا کردار اپنانا ہوگا ارشادِ بارِ تعالی وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹوں سے دور رکھو اپنے آپ کو اور جھوٹ سے دور رکھو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا